اسلام علیکم ویوریسو گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیاریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے بینک الفلا کے term deposit اکاؤنٹ کے بارے میں جس کے اندر آپ کو تقریباً پندرہ ہزار پانچ سورپیتہ کا ایک لاکھ کے اوپر profit rate دیا جارتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون investment کر سکتا ہے minimum investment اس میں کتنی ہوگی اور آپ کیسے اس کا اکاؤنٹ open کروا سکتے ہیں کتنا آپ کو profit ملے گا کتنی amount پہ تو تبقریباً تمام چیزیں آپ کو بتاؤں گا تو پلیز ویڈیو کو پورا اند تک واش کیجئے گا سو گائز یہ بینک الفلا کا ایک term deposit اکاؤنٹ ہے اب term deposit کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پہلے جان لیتے ہیں term deposit کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک fix period کے لیے آپ investment کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے تین منت کے لیے کیے چھے منت کے لیے کیے ایک کے لیے سال کے لیے دو سال کے لیے تو اس کو ہم term deposit کرتے ہیں کہ آپ نے ایک fix time period کے لیے جہاں وہ investment کی ہوتی ہے اب کچھ banking میں یہ ہوتا ہے کہ اس fix مطلب آپ نے چھے ماہ کے لیے اپنے پیسے fix کر دیا کہ جی میں چھے ماہ کے لیے invest کر کر چکا ہوں ہر منت آپ کو profit ملتا ہے تو کچھ bank ایسے ہوتے ہیں کہ اگر چھے ماہ سے پہلے ہی اپنے پیسے آپ واپس لینا چاہتے ہیں تو آپ سے کوئی extra charges نہیں لیتے ہیں جتنی آپ کی amount ہوتی ہے آپ کو واپس کر دیتے ہیں لیکن کچھ banks جہاں وہ سختی کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ commitment کی تھی ہم نے وعدہ کیا تک چھے منت سے پہلے آپ نہیں نکلوائیں گے تو آپ اگر نکلوائے رہے ہیں تو ہم اس میں سے کچھ کٹوٹی کریں گے ایک دو پرسنٹ یا تین پرسنٹ کٹوٹی وہ پھر آپ کی total amount میں سے کرتے ہیں تو turn deposit کا ای ہوپ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے تو اس account کی اگر ہم features and benefit کے بات کریں تو پاکستانی currencies میں اس کے لیے ہوگا اس کے لیے اس کے اندر کوئی minimum amount کی کوئی value نہیں ہے یہ نہیں کہ آپ نے جب پچیس ہزار سے یہ account open کروانا ہے آپ کے پاس ہزار پہ بھی ہے تب بھی آپ کا یہ account ہے وہ open ہو جائے گا اور amount can be placed تو آپ لوگ جہاں وہ ایک منت کے لیے تین منت کے لیے چھے منت ایک سال دو سال تین سال چار سال پان سال کے لیے اس کے اندر investment کر سکتے ہیں افکورس جتنا زیادہ آپ لوگ وقت کے لیے invest کریں کتنا زیادہ آپ کو profit بھی ملے گا اور اتنا دیر کے لیے لگتا اور آپ کو profit ملتا رہے گا اس کے لیے option of profit payment add maturity monthly and annually تو یہاں پہ تین option دیئے گی ہیں آپ یعنی کہ تین ماہ کے لیے فارغ نیبل آپ نے تین ماہ کے لیے investment کی ہے تو اس کے اندر تین option ہوں گے کہ آپ منتلی پیسہ لینا چاہتے ہیں تو منتلی بھی لے سکتے ہیں آپ maturity پی لینا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کے تین ماہ ختم ہوگے تب profit لینا چاہتے ہیں تب بھی آپ کے پاس option موجود ہے annually یعنی کہ ہر سال بات لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی option موجود ہے of course اس میں فرق یہ ہوگا کہ جتنا آپ زیادہ دیر سے profit لیں گی اتنا زیادہ آپ کو profit دیکھنے کو ملے گا اب ہم باز کر لیتے ہیں کہ جی account کیسے open کروانا ہے تو آپ لوگ اس کی نیر اس برانچ میں جا کے اس کا account open کروا سکتے ہیں آپ straight away آتے ہیں جی کہ ان کا profit rate اس وقت کیا چل رہا ہے تو یہاں پر اس account کے اوپر جا profit چل رہا ہے وہ چل رہا ہے 1،001 رپیے سے لے یک کہ 10,001 کے اندر جا profit dostęp ایک month کی اوپر وہ مل رہا ہے 13.35% تین month کی اوپر مل رہا ہے 13.95% six month کی اوپر مل رہا ہے 14.5% ایک سال کے اوپر آپ کو مل رہا ہے 15.10% دو سال کے اوپر 12 شریعت 20 اسی طرح 12 شریعت 20 تلق جاتا ہے اب یہ جو آپ کو آگے profit ڈتنا رہا ہے یہ اینولی اور مچورٹی پہ ہیں مچورٹی کا مطلب میں نے آپ کو آگے بھی بتایا ہے کہ یعنی کہ جب آپ کی مدت ختم ہوتی ہے آپ نے جس مدت کا ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے بینک سے چاہے وہ سال کا ہے چاہے وہ چھے ماہ بات کا ہے تو اس کے مات آپ کو پرافٹ جو دیا جاتا ہے اس کو مچورٹی کھا جاتا ہے اینولی سے براد ہے ہر سال بعد اور یہ جو پیچھے آپ کو پرافٹ نظر ہے یہ ہے مہانہ کا اگر آپ وہاں نہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کا پرافٹ کم ہوگا لیکن آپ کو منتلی پرافٹ دیا جائے گا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ دوسرا سٹریکشن بھی منع ہوا ہے یہ اس کے لیے جس کی اماؤنڈ ایک میلین سے اباب ہوتی ہے اگر آپ کی اماؤنڈ دس لاکھ سوپر چلی جاتی ہے تو آپ کا پرافٹ دیفنیٹلی بڑھے گا یہاں پہ پندرہ انشاریت چالیس پرسنٹ تک چلے جاتا ہے تو فائل ایسیمپل آپ کو ایک لاکھ بھی پندرہ پرسنٹ پرافٹ مل رہا ہے ایک گیس لگا لیتے ہیں چودہ پرسنٹ یہ پندرہ پرسنٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ تو کم از کب کوئی بندہ بینک میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو پانچ لاکھ تو انویسمنٹ کرتا ہی کرتا ہے تو اگر ہم نے پانچ لاکھ انویسٹ کیا تو اس کے حساب سے پندرہ پرسنٹ کا جو ہمارا پرافٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے پانچ لاکھ کے اوپر پچیتر ہزار پر اب یہ جو پرافٹ آپ کا بنا ہے یہ بنا ہے اینولی یعنی ایک سال کا اور اگر آپ اسے منتلی پر لیتے ہیں تو دیفنیلٹی آپ کو اس کو بارہ پر ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا تو پانچ لاکھ کے اوپر جو منتلی آپ کا پرافٹ بنتا ہے بداؤٹ ٹیکس وہ بنتا ہے چھی ہزار دو سو پچاس روپے اس میں سے آپ کا پندرہ پرسنٹ ٹیکس کٹنا ہے جی جو کہ فائلر حضرات کے لیے وہ پانچ ہزار تین سو بارہ روپے بنیں گے ان کے پانچ لاکھ کے اوپر مہانہ کے حساب سے اور اگر آپ نان فائلر ہوئے تو مزید پندرہ پرسنٹ آپ کا ٹیکس کٹے گا جس میں سے آپ کے بچیں گے صرف چار ہزار پانچ سو پندرہ روپے اون پانچ لاکھ کے اوپر اگر آپ لوگ دس لاکھ انویسٹ کریں گے تو ضرب دو کر لیجئے گا تو آپ کے بن جائیں گے نو ہزار کتیس روپے یہ ہوں گے نان فائلر کے لیے اور اگر یہاں سے پلس فیفٹین پرسنٹ میں کرتا ہوں اس کے اندر تو یہاں پہ جو فائلر حضرات ہوں گے ان کے لیے دس ہزار تین سو پچاسی ہوگا دس لاکھ کے اوپر اور نان فائلر کے لیے تقریباً جائے وہ آٹھ ہزار کیاس پاسٹو ہے وہ پچھ پرافٹ بن جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو چلے گی تو لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا مت بولے گا پہنچ شکریہ